بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب ہریہ سے ہیں آئی کوپ آپ بھی ہریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کڑک چائے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں دو چمچ چینی لوں گی اور اس کو فتیلے میں ڈال دوں گی ایک چمچ اور دوسری چمچ پہ ڈال دوں گی اس میں اب آپ نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اس کو آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے جو ہی آپ کی چینی جو ہے نا ملٹ ہونی شروع ہوگی تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلانا ہے اب یہ ہماری چینی ملٹ ہی ہوئی فلیم میں نے آستا ہی رکھی ہوئی ہے زیادہ تیز فلیم پہ نہیں میں نے اس کو پکانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہم نے فلیم رکھا ہے ہماری چینی جو ہے وہ ملٹ ہونے کے ساتھ ساتھ گولڈن بھی ہونا شروع ہوگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری ہماری چینی جو ہے گولڈن ہوئی ہے اب اس میں میں دو چمچ پتی کے ڈال دوں گی اور اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر کے لاتی جاؤں گی مکس کرنے کے ساتھ ساتھ اب میں اس میں دودھ شامل کر دوں گی اب یہ ہماری پتی اور چینی اچھی طرح ملٹ ہوگی ہیں آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے اس کو ساتھ ساتھ لاتے جانا ہے کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ اب جو اس طرح پتی ہوگی ہے یہ اب ملٹ نہیں ہوگی جب آپ اس کو لاتے جائیں گے تو یہ ساتھ ساتھ ملٹ ہوتی جائے گی یہ اب اس میں میں دو چمچ پتی کے شامل کر دوں گی اور فلیم تھوڑی سی میں تیز کر دوں گی تاکہ ہم نے جو کینی جو ہم نے ملٹ کی تھی نا وہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کینی بہت اچھی مکس ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بہت ہی پیاری پیاری کڑک تیار چاہے ہوگی ہے اور اب میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھا ہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار چاہے تیار ہے ابینجو پڈیش اوٹ کر کے دکھا ہوں اب میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھا ہوں Second کہ ہماری کتنی مزیدار چاہے تیار ہوگییا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی مزدار اور کڑک چائے تیار ہے اگر آپ کو میری چائے کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں اجاد رکھیں اللہ حافظ